بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین پاکستان کے مایاناز فاس بالر شوہ بختر جو ان دنوں ملبن میں ہیں ان کی ایک بات بڑی مشہور ہوئی تھی کہ پاکستان کا بڑا میچ جب بھی آتا تھا ایک میچ گراؤن میں کھیلا جاتا تھا اور ایک میچ ڈریسنگ روم میں کھلاریوں کے درمیان ہوتا تھا جس کا نتیجہ پاکستان کی ہمیشہ شرمناک ہار خاص طور پر جب یہ میچ پڑوسی ممالک کے ساتھ ہوتے تھے اس میں کھلاری آپس میں میچ ڈال لیتے تھے آج پاکستان کی سیاسی تناظر میں دیکھیں تو یہ سیچویشن آپ کو بالکل ایسے ہی لگے گی اوپوزیشن اور حکومت کے درمیان بہت زیادہ دوری ہیں تیس منٹ کا سٹینڈ اپ ہوا اوپوزیشن جماعتیں اس دوران تیس منٹ جھکتے تیار کرتی رہیں پڑوسی ملک میں راہول گاندی اس وقت کشمیر کے لوگوں کے ساتھ یک جہتی میں مصروف ہیں جبکہ ہمارے ہاں اوپوزیشن اس وقت پڑوسی ملک کی حکومت کے ساتھ یک جہتی کا اظہار کر رہی یہ بلکل ایسے ہی ہے کہ ایک محاورہ مشہور ہے جس میں کہ گیدل کی جب موت آتی ہے تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے اسلامباد میں ایک مارچ کی تیاریاں ہو رہی ہیں یہ کون لوگ ہیں جو اسلام آباد کو اس سیچویشن میں فتح کرنا چاہتے ہیں کیا ان کی نظریں چناروں کی سرزمین اور اس لائن کی طرف نہیں جا سکتی لیکن ایسا کبھی ہوگا نہیں کیونکہ چالیس لاکھ روپے کی لسی اس کشمیر کے فنڈ سے پی جانے والے لوگوں کو اس بات کا اندازہ نہیں ہو سکتا جو لوگ تیس منٹ کے سٹینڈ اپ جو عمران خان صاحب نے کال دی تھی اس پر ہنس رہے تھے جھکتے کس رہے تھے وہ دنیا کے محضب معاشروں میں دیکھیں ہانگ کانگ میں دیکھیں جب اتنے بڑے مظاہرے میں جس طرح ایمبولنس کو راستہ دیا جا رہا تھا وہ لوگ سٹینڈ اپ مظاہرے کرتے ہیں پر عمل انداز میں تاکہ دنیا کو ایک میسج جائے لیکن یہاں پر اس کا مزاق اولایا جاتا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شیخ رشید صاحب اور بلاول زرداری آپس میں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالتے اور ایل او سی کے قریب جا کر پڑوسی ملک کو اس پیار اور محبت کا پیغام دیتے کہ شیخ صاحب اور بلاول زرداری ایک پیج پر ہیں لیکن بلاول بھٹو جب بھی گرجے اور برسے ان کی توپوں کا رخ ہمیشہ پرائم منسٹر عمران خان کی طرف ہی رہا کیونکہ ابو اور پپو بہت شدید تکلیف میں ہیں زرداری صاحب کی وہ تصویر دیکھیں تو مجھے ان کے الفاظ یاد آ جاتے کہ چیرمن نیب ہمارے قدموں میں گرا ہوگا اور اس پر ایک شاعر نے کیا کہا تھا کہ یہ کون ہے جو خدا کے لہجے میں بول رہا ہے آج ان کی لاچاری بے بسی اور بے کسی بستر کے بیٹ پر ایک شخص کے ساتھ دیکھ کر اللہ کی یاد آئی اور یہ یاد آیا کہ اللہ ہی انہا الحق ہے اس سے ڈرنا چاہیے آنے والے وقتوں میں جو پولیسی ہیں ان پر کیا ہونے جا رہے ہیں آج ہم اپنے پروگرام میں سینئے تجزیہ نگار عیاز امیر صاحب سے بات کرتے ہیں اور ان کے سامنے سوال رکھتے ہیں میرے ساتھ رہے ملتے ہیں ایک چھوٹی سی برے کے بعد ابھی جو سیچویشن کیا آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی کے لڑیوں نے میچ آپس میں ڈالے ہوئے ہیں دیکھئے اپوزیشن کے پروگرامز اپنے ہیں کچھ اعتصاد کے حوالے سے ہیں کچھ مقدمات اور پیشیوں کے حوالے سے ہیں پر یہ جو سوال آپ کرنے ہیں یہ کشمیر کے تناظر میں مین جو امپورٹنٹ رول اس میں اپوزیشن کا لنگ ہے وہ پاکستان کا ہے اور سمجھنے کی بات ہے کہ کشمیر کا جو پروبلم ہے وہ کس نویت کا ہے اور اس میں پاکستان کر کیا سکتا ہے اور بہت کچھ نہیں کر سکتا پھلہ ہم سارے کے سارا جو پاکستانی سٹینڈ ہے وہ زیادہ تر نارے بازی پہ لگا ہوئے ہیں تو اس میں اپوزیشن کے آواز اپنی ڈال رہی ہے یہ نہیں ڈال رہی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے آپ دیکھیں تیس منٹ کا سٹینڈ اپ ہوا اس پر اپوزیشن کی طرف سے کوئی شرکت نہیں تھی ابھی مولانا صاحب جو اسلامباد کی طرف چڑھائی کرنے کے ہیں جبکہ آپ پڑوسی موقع میں دیکھیں تو راہل صاحب جو ہے وہ جا رہے تھے ادھر چناروں کی سرزمین کی طرف تو ایسے میں اپوزیشن کو کیا کرنا چاہیے تھا وہ کچھ بیمانی سی بات ہے وہ اس وقت پرائیمری اہمیت کی حامل وہ چیز نہیں ہے تو دیکھیں نا آپ اگر کہہ دیں کہ جی اپوزیشن اور حکومت جو ہے ان میں کوئی نفاق نہیں ہے اور ایک ہی سف میں ایک ہی جگہ کھڑے ہیں لیکن سوال پھر وہی ہوتا ہے کہ ایک ہی سف کا معنی کیا ہے پاکستان کی پولیسی کیا ہے پاکستان کو کرنا کیا چاہیے وہاں پہ جو مکبوزہ کشمیر میں چیز ہوئی ہے پاکستان کا اس کے بارے میں کیا موقع سکتے ہیں ہم اتجاج کر رہے ہیں کہ انہوں نے سپیشل سٹیٹس ختم کر دیا ہے مکبوزہ کشمیر کا یہ ہم زیادہ زیادہ نہیں سوچتے کہ ہمارا تو سٹینٹ سپیشل سٹیٹس پہ کبھی تھا ہی نہیں ہے ہم نے کبھی اسے مانا تھا سپیشل سٹیٹس کو تو آج اگر ہندوستانی سرکار نے حکومت نے کچھ کیا ہے تو جو اتجاج ہم کر رہے ہیں کس چیز پر کرتے ہیں اچھا یا سب ایک سو دو سال بعد ابھی ریسنٹی عدالت نے ایک کیس کا فیصلہ سنایا ابھی ویٹس ایپ میسیجز پر ججز کو ہٹانے کا سلسلہ چلا جو کہ وزیر کارنون نے اس کو ڈنائی کیا لیکن اس کے باوجود جو لوگ ججز کو لائے انہوں نے ججز کو پروموٹ کیا وہی لوگ اب یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس کے بیچے آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں دیکھیں جب بلکل آپ کا سوال بجا ہے جیسے ہمارا عدالتی نظام ہونا چاہیے ایسے نہیں ہے اس میں جو آپ نے وہ اب مجھے اس جو خاص مقدمہ ہے کہ ایک سو دو سال کے بعد اس میں فیصلہ ہوا ہے اس کا مجھے نہیں کس کا ذکر کر رہے ہیں لیکن یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ مقدمات ایک دفعہ جب شروع ہوں تو وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں ہوتا نام ہی نہیں لیتے اور خاص طور پر یہ جو سوال مقدمات ہیں یہ تو پوری عمریں بھی جاتی ہیں اور وہاں سے نہیں ملتا بس جو ایک لیول ہونا چاہیے ہمارا ایک جو بیشری کا وہ ہم اب تک ستر سال میں ہم اپنا نہیں سکیں ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو عدالتی نظام ہے یہ ہم نے خود نہیں بنایا تھا یہ ہم ہمارے جو اس زمانے کے غیر ملکی آقا تھے وہ ہمیں دے کر گئے تھے ہمارا خمیر اب تک قانون کی حکمرانی کا سلسفہ یا اسطلاح ہے اس میں ڈھلانے ہمارے ذہن جو ہیں ابھی تک جیسے آپ آسٹریلیا میں رہتے ہیں جس قسم کا نظام آسٹریلیا میں ہے یا جس قسم کا وہاں پہ قانون کی حکمرانی کی سمجھ ہے ایسی یہاں پہ نہیں ہے اچھا یہاں سب مولانا فضل الرحمن اس وقت جو ہے وہ اسلام آباد کو فتح کرنے کے لئے آ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ جس تاریخ کے تناظر میں جس طرح انہیں عوام نے ریجیک کیا کیا ان کی کوئی ویلیو ہے اس وقت مولانا صاحب کی بہت سارے دل پہ زخم ہیں بہت سارے ان کی ناراضگیاں ہیں وہ اسیمبلی کی سیٹ سے بھی محروم ہو گئے ہیں کچھ ان کے دل میں رنجت جو ہے اس حکومت کے خلاف بہت سی ہے لیکن جتنی اہمیت آپ مولانا صاحب کو دے رہے ہیں پاکستانی عوام میرا خیال ہے ان نظروں سے مولانا صاحب کو نہیں دیکھتے ہیں میرا خیال یہاں پہ کوئی اتنی حلچل نہیں ہوتی کہ مولانا صاحب اسلام آباد کی طرف جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں وہ کوئی غیر متلقہ سا یہ پوری یہ سوال ہے پاکستان کے تناظر میں میرا خیال کوئی انہیں اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے ایاس صاحب سوشل میڈیا پر خبریں انکنفرم خبریں جو گردش کر رہی ہیں کہ آریف علوی صاحب نے دو سو اکیس ارب روپے کے کرزے ماف کیے آپ اس خبر کو کیسے دیکھتے ہیں اگر آپ نے سنیئے دو مجھے نہیں پتا کہ صدر صاحب تو کسی کا کرزہ ماف نہیں کر سکتے جو آپ کہہ رہے ہیں مجھے صحیح اس کا علم نہیں ہے کہ اشارہ آپ کا کس طرف ہے لیکن کوئی کراچی میں کوئی انڈیسبلیس پہ ان کے حوالے سے ہوا تھا پر وہ صدر صاحب کا اقدام نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کے پاس وہ اختیار نہیں جی ناسین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا آپ نے یاز امیر صاحب کی باتیں بھی سنی مولانا صاحب تو شاید اسلام آباد فتح کرنے کے لیے آ رہے ہیں وہ تو شاید ناکام ہی نظر آئیں گے بظاہر لیکن بلاول زرداری صاحب کی شیخ رشید صاحب کے ساتھ اکٹھے جانرل ایل ایل ایسی کی طرف یہ ہماری بہت بڑی خواہش ہے تاکہ دنیا کو ایک پیار کا اور ایک محبت کا آپس میں ایک میسج جائے ولید ایسان جنجوہ اور ٹیم سیبی کازمی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں خواہش